حضرت دیرہ اسمیلان سے ہمارے پاس عرفان محمد کا ایک سوال ہے اس دن بیان میں مفتی صاحب ضعیف حدیث بیان کر کے سیدھے سیدھے شرک کی دعوت دے رہے تھے یہیں تو بریلوی کہتے ہیں کہ ہم قبروں سے مانگتے نہیں سفارش کرواتے ہیں ان سے پوچھیں کبھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بھی یہ عمل کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاں جا کر ان کو سفارش کے لئے پکارا ہو بھائی عرفان محمد اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے آپ کو کس نے کہا مسند دارمی کی روایت ضعیف ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر چھت مبارک سے ایک اینٹ ہٹائی گئی تھی یہ روایت ضعیف ہے تھوڑی تحقیق کر لیں تو بات فینل ہو جائے مسند دارمی آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس موجود ہے یہ مسند دارمی موجود ہے اگر آپ کو ہمارا کیمرہ دکھا پائے تو ٹھیک ہے ورنہ ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بیان لگ جائے گا یہ مسند دارمی ہے اس کی جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر چھپن ہے باب نمبر پندرہ ہے حدیث نمبر بانوے ہے اس کے اوپر پوری تفصیل موجود ہے وہ فرماتے ہیں رجالہو ثقاتن یہ اس کی سند مضبوط سند اور صحیح سند ہے آپ نے ایسے گھر میں بیٹھے ٹھونک دیا بزعیف حدیث سے دکھا رہے ہیں میں حدیث پیش کر سکتا ہوں تو اس کی صحت بھی بیان کر سکتا ہوں حدیث پاک علماء بیان کرتے ہیں تو پڑھ کے بیان کرتے ہیں شاید آپ نے مسند دارمی اپنی آنکھوں دیکھی نہ ہو آپ کو پتہ ہی نہ ہو یہ جو بندہ آپ کو سوال سکھا کر بتا رہے ہیں اس نے شاید دجل سے کام لیا ہو یہ مسند دارمی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کی روایت موجود ہے یہ جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر چھپن ہے باب نمبر پندر ہے حدیث نمبر بیانوے ہے رجالوہو ثقاتن یہ دیکھ لیں یہ بیرود سے چھپی ہے دارو للمیہ لنشر وطوزی بیرود کی ہے چھپا ہے اس میں تو بقیدہ لکھو ہے کہ اس کے راوی مضبوط ہے اور روایت صحیح ہے سچے بندن نکل کی ہے ایسے ہر روایت کو آپ ضعیف بنا کر اور امت کی عقیدے پہ جو ہی نہ کیا کہتے ہیں چھوڑی نہ چلائیں تھوڑی کبر کی فکر کریں تھوڑی آخرت کی فکر کریں